جنتا ماغے جواب اسے دیکھ کر لوگوں کو ایسا لگنے لگا ہے کہ نہ جانے کب وہ بھی سنکرمڑ کا سکار ہو جائے اس وقت جنتا کے من میں تمام سوال اٹھ رہے ہیں سوال اس بات کو لے کر ہیں کہ بگڑتے حالاتوں میں بھی وائرس سے کیسے بچا جائے آخر ایسا کیا کیا جائے جس سے کرونا ان کے یا ان کے پریبار میں نہ گھسپائے اور اگر اپنے آس پاس یا پھر گھر کے کسی سدس کو ہی کرونا سے پیلک ہوتا ہے تو پھر ایسی ستی میں کیا کرنا جائے آج ان تمام سوالوں کا جواب جاننے کے ہم کوشش کریں گے رائیپور ایمز کے ڈائریکٹر ڈاکٹر نپین ایم ناغر ترجیس کے ساتھ ہی چلچہ اس بات کی بھی ہوگی کہ بھارت میں وہ ویکسین یا دوائی کب تک آ جائے گی جو کلر کرونا سے مکتی دلائے گی تو پھر اب دیر نہ کرتے ہوئے ان تمام سوالوں کا جواب جاننے کے بھی شروع کرتے ہیں جنتا مالے جواب کی خاص پیسٹر وائرس سے کیسے بچے تو کینروہ راج سرکاروں کے کڑے پریاسوں کے بعد جوٹ کرونا کی رفتار لگا تاپ تیر ہو رہی ہے دیس میں بیتے کئی دنوں سے روجانہ پیس سے چالیس ہزار یا اس سے بھی ادھک لوگ جاننے لیوہ وائرس کا شکار کو رہے ہیں آج کی تاریخ میں کرونا بھارت میں بے کابو ہوتا دیکھ رہا ہے کرونا کے کلکیس بارہ لاکھ کے قریب ہو گئے ہیں جبکہ اب تک لگوہ اٹھائیس ہزار آٹھ سنکمیت اپنی جانتوں آ چکے ہیں کرونا کے آنکھرے چوکانے والے یہ کرونا اب اس ستیس گھر میں بھی جم کر تہار پر پا رہا ہے کہ جس نے ایک وقت میں کرونا کے خلاف جنگ چک لیتے ہیں لیکن موجودہ سمیں حالات ٹھیک نہیں ہیں حالات اتنے بھی کیسے بگڑے اور کیا دی لگام بائرس پر جل لگام لگ سکتی ہے یا پھر یہ اور بھی فرال روپ لے گا اس پر چلچہ کا دعوصہ رو کریں آئی پہلے بیٹھنے کے ایک ریپورٹ چتیس گھر میں کرونا کا کاہر تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے کل کیس چھ ہزار کے قریب پہنچ گئے ہیں اس میں لگ بھگ سویسو ایکٹیو کیس ہیں جبکہ اب تک 29 سنکرمیت دم توڑ چکے ہیں وہی بیٹے کچھ دیروں سے پردیش میں دیر سو سلی کر دو سو یا اس سے بھی زیادہ کرونا کے نئے مریض مل رہے ہیں جو بوپیش سرکار کے لیے بڑی چنٹہ کا وچھا ہے حالکہ سرکار نے سب ہی زلوں کے کلیکٹروں کو ان نردیش دے رکھے ہیں کہ وہ اس پیتی کی گم بھیرتہ کو دیکھتے ہوئے لوگ ڈاؤن یا پھر کرفیو کا فیصلہ لے سکتے ہیں موجودت سمر میں راج دھانی رائے پور سمر کئی زلوں میں حالات ٹھیک نہیں ہونے پر لوگ ڈاؤن بھی لگا دیا گیا ہے اگر بھی دی پانچ دن کی بات کریں تو چتیس گھر میں سترہ جولائی کو دو سو اننچار لوگوں میں فائرس کی پوشتی ہوئی تو وہیں اٹھارہ جولائی کو دو سو تیتالیس اننیس جولائی کو ایک سو ایک ست اور بیس جولائی کو ایک سو ایک آنوے جبکہ اکیس جولائی کو کورونا کے ایک سو تیتیس نئے مریض ملے اس کے علاوہ سترہ جولائی سے ایک سو جولائی کے بیچ سنکرمت کے شکار آنچھ لوگوں نے اپنی جان بھی گوائی حالکہ تھوڑی رہات والی بات یہ ہے ہے کہ کورونا سے پیڑیت لوگ ٹھیک ہو کر لگاتار اپنے گھر بھی جا رہے ہیں پردیش میں اب تک چار ہزار سے زیادہ سنکرمت مریض سوست ہو چکے ہیں لیکن پیچھلے کچھ دنوں سے جس تیز رفتار کے ساتھ کورونا کے نئے ماملے سامنے آ رہی ہیں اسے دیکھ کر لگتا ہے کہ حالات کبھی بھی پوری تحر سے بے کابو ہو سکتے ہیں ایسے میں ضروری ہے کہ سرکار کے پریاؤسوں سے اتر لوگ خرد بھی جا کر رہے ہیں اور سابدھاری بھنٹیں بیرو ریپورٹ سوراج ایکسپریش تو ویرس سے کیسے مچھے آج کے اس اہم بیشہ پر بات کرنے کے ہمارے سواب سیدھے رائطو سے جو گئے ہیں ایمز کے دائریکٹر ڈاکٹر نیتین ایم ناگرکر جی اور بھوپال شروع موجود ہیں بریش پتھکار اوڈیس بھارگو جی بہت بہت سوادہ تھا ناگرکر جی آپ کا بھارگو جی آپ کا بھی بھارگو جی آپ کو بھی لگتا ہے ایسا لگتا ہے کہ کچھ سوال سوٹ گئے ہیں جو جنتہ کے ہیپنے ہیں تو آپ بھی سوال کر سکتے ہیں ناگرکر جی سب سے پہلے ہم نے پروگرام میں سوراج اشتس میں ہی آپ کو بڑھائی دی تھی کہ کرونا مکف ہو گیا 36 گڑ اور بڑی امید بھی تھی اور آپ نے بہت محنت بھی کی تھی کہ مکف ہو گیا ہے لیکن اچانک یہ جس طرح سے کرونا کہر برپانے لگا ہے چھپیو گڑ میں اس کا کیا قارن ہو سکتا ہے دیکھیں یہ پہلے سے بھی پتا تھا کہ جو سنگھیا ہے وہ وقت کے ساتھ بھیے درے بڑھ سکتی ہے ایسپیشلی اگر ہم بات کریں جیسے جولائے اگست میں یہ بات لگاتا دسکشن میں بھی آتی رہی ہے کہ شروعات میں تو لوگ ڈاؤن کی پرستی تھی اور اس لوگ ڈاؤن کے پرستی تھی میں یہ بھی تھا کہ لوگوں کی مومنٹ کافی کم تھی اور شروعاتی دور تھا تیاری تو ہماری بھی تھی اور چاہے گوہ جیسے سٹیٹس میں بالکل زیرو ہوگا ہمارے میں ویسے سنگھیا کم تھی اور کبھی کبھی ایسے بھی لگا تھا کہ شاید ہمارا بھی زیرو ہو جائے گا لیکن تب بھی ہم لوگ ہمیشہ میں آپ کو یاد ہوگا آپ کے ڈسکشن میں ہمیشہ سترک کرتے تھے کہ ابھی ہم پیٹ پیٹ کے طرف آئے ہی نہیں تھے اس دوران تو خیر ہمارا تو بھی سو بھاگیا ہے کہ یہاں پہ چھتیس گھڑ میں ایون اگر سنگھیا بڑھی تو جیسے آپ نے بتایا ابھی ریکاوری ریٹ بھی بہت اچھا ہے اگر پانچ اجا ساتھ سو اکتیس کا جو اکڑا ہے مان لیجے کل تک کا اس میں سے چارہ زر کے اوپر ٹھیک بھی ہو چکے ہیں جو مرتیدار ہے ہمارا سب سے کم ہے کافی کم ہیں تو اس حساب سے اگر ایکٹیو پیشنٹ کریبا پاندرہ سو کے آس پاس ہی سے لے ہے کیونکہ یہ پیچھے دس دن پاندرہ دن کے دوران ہیے پیشنٹ جیسے آپ نے بولا دیڑ سو کے آس پاس یہ پر ڈے ڈیٹیکٹ ہو رہے ہیں لیکن اوورال یہاں کا ہمارا ریکاوری ریٹ بھی اچھا ہے مرتیدار کم ہے پلس ایک اور اچھی بات ہے جو سمنوائے ہونا چاہیے between state government ہمارا institute وہ اچھا ہے immediately patient کو identify کر کے یہاں لائے جاتا ہے sick patients جو ہیں جس کو کہہ سکتے کہ جس کو سانس میں تکلیف ہیں یا اور کوئی انیہ بیماریوں سے گرسٹ ہیں even pregnant ladies ہیں چار کٹ delivery بھی یہاں پہ ہو گیا کوویڈ ہونے کے باوجود اور اچھی ریکاوری ہوئی تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ابھی lockdown کیا گیا ہے دوبارہ جیسے ہم رائیپور کی بات اگر کرے تو شاید اس سے پھر سنٹھیا کم آئے گی لیکن لوگوں نے اگر سترکتہ نہیں رکھی جاغرکتہ نہیں رہی تو پھر یہ واپس سنکھیا بڑھنے کا ہمیشہ خطرہ بنا رہتا ہے تو ہم کو یہ سب کچھ مان کے چلنا ہے کہ وائرس ابھی بھی ہمارے یہاں ہے تو اس سے protection prevention ہی سب سے اچھا راستہ ہے چلی یہ خوشی کے بات ہے کہ majority جو پیشنٹ اگر ہم بولیں گے 85% کافی mild symptoms یا asymptomatic ہے recovery اچھی ہے تو لیکن یہ اس کے وجہ سے لوگ ملہم اس بات کو بھولے نہیں protection ضرور اپنا لے ہم اس سے باہر ضرور نکلیں گے یہاں دو سوال ہے ایک تو پہلا سوال یہ ہے کہ جو پہلے کم پیشنٹ مل رہے تھے باہر سے پروازی بزدور بھی پہنچے ہیں اس کے قارن بھی ہوا ہے تو اس میں ٹیسٹنگ کم تھی اب ٹیسٹنگ زیادہ ہونے لگی تو پہلے ٹیسٹنگ کتنی ہوتی تھی اب کتنی ہونے لگی وہ بھی ایک قارن ہو سکتا ہے اور دوسرا کہ 29 جو موتیں ہوئی ہیں وہ بشد کرونا کے قارن ہوئی ہیں یہ اور کسی بھی روگوں سے وہ پہلے سے سنکرمی تھے اس قارن ہوئی ہیں یہ دونے چیزیں جاننا چاہیے گی جنتا بہت اچھے سوال ہے دو یہ بات تو صحیح ہے کہ ٹیسٹنگ کی سیسلیٹی لگاتار بڑھائی جاری ہے اور بلکل آج ہی ہماری ایک نیشنل لیول پر ٹیلی کانفرنسی ہر گدھوار کو لگ بھگ ہوتی ہے اور جس میں مین مددہ رہتا ہے کہ اپنے ٹیسٹنگ فیسلیٹیز کو لگاتار انکریز کرنا بڑھانا اور اس میں چھتیسگڑ راج اور جھارکھن راج کو ایمز رائیپور کو منٹرشپ دی گئی تھی اور مجھے خوشی ہے کہ شروعات میں صرف ہمارا ایک اکیلا ایمز رائیپور تھا مارک کی بات ہے جب ٹیسٹنگ ہوتی تھی ابھی بہت سارے میڈیکل کالجز اور انجل لیبز جو ہیں وہ چھتیسگڑ میں بھی ٹیسٹنگ کر رہے ہیں اور جھارکھن میں بھی ٹیسٹنگ کر رہے ہیں اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ اس کے وجہ سے ٹیسٹنگ سیمپلز کی چاہے وہ جنرل پوپلیشن کی ہو یا جو مجدور ہیں جیسا بھی ہے جن کی بھی چیکنگ کرنی ہے وہ سانکھیا بڑھی اس کے وجہ سے پوزٹیو بیٹی بھی ڈیفینیٹلی کیسز پک اپ ہوئے ہیں تو یہ ایک میجر کارن ہے ٹیسٹنگ بڑھانا یہ گورنمنٹ آف انڈیا کا آئی سی ام آر کا یہ ایک میجر چیلنج تھا لیکن کافی دنوں سے بہت محنت اس پر ہوئی ہے اور کافی حد تک اس میں سکسس ملا ہے لیکن اس پر کام جاری رہے گا یہ پہلا پوائنٹ ہے دوسرا آپ نے ٹھیک کہا کہ موتیں ریلیٹیو لی کم تھی کمپیٹ ٹو آدھر سٹیٹس یا آدھر کنٹریز جو ٹویٹی نین کا بھی ذکر ہوتا ہے اس میں میجوریٹی کو موربیڈ والے پیشنٹ تھے کو موربیڈ مطلب یا تو ان کو کوئی لائی بیٹیز تھا ہائپٹینشن تھا کارڈی ایک ڈیزیز تھی کافی سارے پیشنٹس تھے کینسر کے تھے یا رینل فیلیور کے تھے جن کو ساتھ میں کو موربیڈ بھی ڈیٹیکٹ ہوا کچھ تھے جن کو کو موربیڈ کے ساتھ نیومن آئیٹس تھی چیسٹ انفیکشن تھا بٹ میجوریٹی ہم کہہ سکتے کو موربیڈ بھی نہیں تھے ایسے ویسے بھی آ رہے ہیں کو موربیڈیٹی کے ساتھ کو موربیڈ کے ساتھ اور وہ ٹھیک ہو کر کے بھی جا رہے ہیں لیکن کچھ میں دیفنیٹلی دیتھ ہوئی تھی یہ آپ بتا رہے ہیں کہ پہلے سے سنکرمیت تھے کچھ لوگ تو وہ جو سنکرمیت تھے ان کو کرونا کے کاراڈ جلدی ہی ان کی ڈیتھ ہو گئی یا جس روک سے وہ پہلے سے کینسر ہے اندھے روگوں سے سنکرمیت تھے ان کی لائف کچھ اور برسکتی تھی کرونا ہونے کاراڈ ان کی لائف کم ہو گئی یہ پھوڑا سا مسکر ہو جاتا ہے کبھی کبھی کہنا کچھ اگزم ہی لاسٹ سٹیجز میں بھی تھے اپنے اویجنل ڈیزیز کے اور ہم جانتے ہیں کہ بہت ایڈوانسٹ میلیگننسی ہے کینسر ہے جو بہت جگہ سپریڈ ہو چکا ہے ایون کچھ ایسے ٹیبرکلوسیز کے پیشنس تھے جو بہت زیادہ ایکسٹینڈ کر گیا تھا یا کچھ ایک ہیڈنجری کے بھی تھے جن کی دیتھ ہوئی تو اگر کووڈ نہیں بھی ہوتا تو بھی مورٹیلیٹی ایک اس میں ہونے کا امید تھی اس میں ہو سکتے ایسے تیسس میں یہ تیسٹینگ کتنی ہو رہی ہیں اب کتنی ہو رہی ہیں اس سمیہ کتنی ہو رہی تھی جب کرونا مکت ہو گیا تھا چھتے گا لگ بھاگ میں ایک جیک تو نہیں کہہ سکتے مکت تو نہیں ہم کہہ سکتے کم ہوئے تھے ہاں تو اب دیکھئے لگ بھاگ جیسے ہمارے ایمز میں کسی ہجار سے لے کے بارہ سو کسی کسی دن پندرہ سو بھی ٹیسٹینوں نے کیا ہے لگ بھاگ لگ بھاگ ہجار ہے تو میرے خیال سے ابھی تو پورے اگر ہم ٹیسٹ کریں سب کو دیکھے تو میرے خیال سے پانچ ہجار سے لے کے سات ہجار تک تو ٹیسٹ سب مل کے لیبز میں ہو رہے ہیں لیکن مجھے امید ہے آنے والے ٹائم میں اور پیر میڈیکل کالجز تیار ہو رہے جہاں پہ ٹیسٹنگ ہو جائے تو میرے خیال سے ایک دن میں دس ہجار ٹیسٹ تک کا فیگر ریچ کر سکتے ہیں ہم لوگ تو مطلب یہ لگ بھاگ چھ سات ہجار ٹیسٹنگ روز ہو رہی چھتیس گر کے جو لوگ ہیں ان کی ہاں لگ بھاگ سب ہی لیبز جی سب لیبز کو اگر ہم جوڑیں تو پانچ ہجار سے لے کے چھ ہجار تک کسی دن کم زیادہ بھی ہوتے سیمپل کے انصار لیے تو پھر جیسے ستنا جولائی کو دو سو انچار سٹارہ جولائی کو دو سو تیٹالی سننیس جولائی کو ایک سا ایک سا بیس جولائی کو ایک سا انچان نے اٹیس جولائی کو ایک سا تیتیس پیسن ملے تو یہ اگر ریشیو دیکھا جائے تو بہت ملے زیادہ نہیں ہے رہبرانے والی بات نہیں ہے یہ کہہ سکتے ہیں نہیں نہیں لیکن سترکتہ رہنی ہے وہی بات ہے کہ درے نہیں خوف نہ رکھے لیکن سترکتہ بھی تو بھی بہت ضروری ہے درسان شروع میں یہ آیا تھا کہ جب تک جو سامنے بیٹھا ہے چھیکنے سے یا خاسنے سے وائرس اس کے اندر گھس سکتا ہے ٹچ کرنے سے ہو سکتا ہے کرسی میں اگر بیٹھے ہیں تو اس میں بھی کرونا وائرس 3 سے 4 گھنٹے 5 گھنٹے 6 گھنٹے تک رہتا ہے اس کے قرآن ہوتا ہے لیکن بیچ میں یہ جو آئی کہ کرونا ہوا میں بھی ہے اگر کوئی کرونا پیشن وہاں سے نکل سارا دن پہلے بات آئی اس میں کتنی ستتا ہے دیکھیں یہ کرونا وائرس بھی ایک انیہ رسپریٹری وائرس کی طرح ہی ہوتا ہے جو ہم کو پتا تھا کہ چھوٹے چھوٹے ان کے جو پارٹیکل ہیں جیسے آپ نے بتا ہے جو بلکھل ہی کلوز آنے سے اس لئے بولتے تے کم سے کم 6 فیٹ کا ڈسٹنس رکھا جائے آپ آپ اس نے تو یہ دو گز کا بتایا جاتا تو اسی کے حساب سے تھا لیکن کچھ وائرس ایسے جو ایر بون کہتے چھوٹے پارٹیکلز جو جیادہ دور تک بھی جا سکتے ہیں بڑے ڈروپلیٹ سے جیادہ کر کے نزدیک رہتے یا کوئی اگر آپ نے کوئی چیز پین چھوا یا موبائل چھوا اور جو پیشنٹ سنکرمیت ہے پھر دوسری نے ٹچ کیا تو اس کو کہہ رہے تھے وہ والا ایشو تھا یا ڈور ہینڈل ہے جو ہائی ٹچ چیریہ کہتے ہیں اس سے تو ابھی بھی رسک ہے جو جیسے پہلے تھا لیکن بہت سارے سائنٹس نے کیونکہ کافی دنوں سے چار پانچ مہنے سے آنے دیشوں کے بھی ریپورٹ آنے لگی انہوں نے یہ کہا کہ چھوٹا کمرہ مان لیجیے وہاں پہ اگر اس طرح کوئی پیشنٹ ہے وہ چھیکتا ہے خاص تا جو پوزیٹیو ہے تو ایر میں بھی سپریڈ کرتا ہے لیکن وہ اگر ایریا میں ہے تو شاید وہ ایسا نہیں ہو پائے گا تو کلوز سپیسز میں ان کو اس کا پرمان مل رہا تھا اور ویو اس بات کا سمجھان لیا ہے سوال کل بھوپال ایمز کے ڈائیکٹر صاحب بھی تھے ہمارے ساتھ اسے بھی پہلے ریپورٹ پاسٹیو آگئی تو پھر اس کو لے لیا اور اس کو بعد دس دن بعد گیارہ دن بار ڈسٹیو ہونے کے بار بھی اس کو کرنٹائن کتنے دن رہنا ہے پھر واپس میں آپ کو بتانے میں کوئی نہیں کہ ہمارے یہاں سراج اسرد بھوپال کے ریپورٹر پاسٹیو ہیں یا ہمارے سمپرک میں آئیں ہمارے انسائیو سمپرک میں آئیں تو وہ سرکشت ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جو کافی سارے اس کے اوپر ریسرچ ہوا جیسے آپ نے پہلے چودہ دن رکھتے تے ابھی وہ ٹین دے کے باد اگر کوئی سمٹم نہیں ہیں پیشنٹ یہ سمٹماتک ہے تیم نین سے تو ابھی ٹیسٹ نہیں ہوتی اگر ایک پھرست یہ ہوا ہے پوزیٹیو ہے تو یہ بھی آلاؤ کر دیا گیا تھا کیونکہ دس دن کے باد یہ ہی بتائے جاتا ہے تو اگر پیشنٹ پوزیٹیو آتا تو موسٹ لائک لائک پیشنٹ نون انفیکٹیو ہو چکا ہوا ہے وائرس جو ہوتے وہ dead وائرس ہوتا لائی وائرس نہیں ہے تو بھی اپنا خیال رکھنا چاہیے ایک سیفٹی ایک سیفٹی سیفٹی ایک ایک ہفتہ اپنے گھر میں رکھے آئیسولیٹ کر رکھے کم سے کم لوگوں سے ملے پر جنرلی سپیکن تب تک وہ پیشنٹ جنرلی نون انفیکٹیو ہو چکے ہوتے ہیں مجورٹی کیسے مطلب ایک ہفتے بعد وہ سمپرک میں آ سکتے ہیں عام لوگوں کے بلکل اس کے بعد وہ لگ بھگ نوربل ہے کسی بھی طرح سے اور کسی کی جیسے بھون سکتے کوئی پرابلم نہیں ہوگی بھرگو جی جو آپ سے سوال کرنا چاہ رہے بھرگو جی نمسکر ڈاکٹر ناغل کر صاحب ناغل ناغل کر صاحب اور بیماریوں میں ٹائی سائٹ میں بیڈاؤ کر آتے ہیں ملیریا میں ملیریا پیرا سائٹ کی جانچ کر آتے ہیں تو کورونا میں بلنڈ سیمپل بلنڈ سپل لیتا ہے جو سیمپل کورونا کیلئے ٹیسٹ کے لئے لیا جاتا ہے جو آج بھی گوڑ سٹینڈر مانا جاتا ہے وہ آرٹی پی سی آر کا ٹیسٹ ہے جس میں ناغ کا سیمپل نیزل سکریشن کا نیزو فرنجل سکریشن کا لیا جاتا ہے یا گلے کے اندر رہے تھے اور وہاں پہ یہ تھوڑا سا ٹائم ٹیکنگ ٹیسٹ جرور ہے آرٹی پی سی آر لیکن یہ بیسٹ ٹیسٹ ہے بلڈ کے بھی کچھ جانچے تھی جو شروعات میں جیسے آئی تھی انٹی بوڈی ٹیسٹ جو سرولوج ٹیسٹ 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 وہ اس میں کچھ بلڈ کیا جاتا ہے لیکن اس میں بھائی بلڈ کا ٹیسٹ نہیں ہے سواب لینا لیکن تو ترانت اس میں ٹیسٹ کرنا ہے سو بلڈ دو ملتا ہے تقنیقی کارنوں سے دارک ساپ کے سمپر سمپر سے ہم ہٹ گئے ہیں جی بھارگو جی جیسا کہ کہا ہے لاغ داؤن لاغ داؤن تو ٹھیک ہے کرونا سے تو بچنے کی بات ہو رہی ہے لیکن اس لاغ داؤن کے چلتے جو لوبر دارک ساپ سے سمپر کھو گیا ہے ہمیں لگتا ہے جی دارک ساپ آپ اپنی بات پوری کر رہے ہیں کہ ایک بات پھر سے آپ وہ کہیں کیونکہ تقنیقی کارنوں سے ہم آپ سے سمپر ہمارا پور گیا ہے میرا یہ کہنا ہے کہ جو تیسٹ مین ٹیسٹ جو ہے ہلو جو میرا جو مین ٹیسٹ ہے وہ جو مین ٹیسٹ ہے وہ رٹی پی سی آر کا ہے جو نیزو فیرنجل یا اورو فیرنجل مطلب ناک کے یا گلے کے سیکریشن سے جو لیا جاتا ہے ٹھیک ہے جی اور وہ بیسی کی ہر ویلی فیرنجل سے اپیڈیمی لاجکل سٹیڈی سٹیٹ مین ٹھیکی اٹھتا ہے جی 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 دارک ساپ جی جی دارک ساپ بطلب بلد سیمپل کی جرد نہیں ہے کرونا میں کسی طرح سے کرونا ٹیسٹ کے لئے بلد تیسٹ بلد تیسٹ بیسی کلی فر سیرولوجکل ٹیسٹنگ انٹی باڈیز بتانے کے لئے ٹھیک ہے تو وہ اتنا ایکیوریسی اس میں اس طرح سے نہیں ہے جو کی ادروائز سکریشنز جو گلے کے جو تھوٹ سواب کا لیتے ہیں وہ بیسٹ ٹیسٹ ہے آپ کو وائرس کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لئے کیونکہ وائرس تو اس سکریشن کے اندر ہے ٹھیک ہے اور اس کو وائرس کے اگینسٹ کچھ انٹی باڈیز بنتے جو بلد تیسٹ کے دوارہ ہم چیک کرتے ہیں ٹھیک ہے بھارگو جی آپ کا بھارگو جی کا ایک اور سوال ایک سوال اور تھا دھا وہ یہ تھا جیسے بھوپال میں گیس ٹریجیڈی ہوئی تو جتنے بھی اس میں ڈیسیز تھے ان کا پی ایم اس میں بھی کورونا ڈیس میں بھی اپن پی ایم کر رہا ہے تو ہمارے بھوپال میں گیس ڈیس مارے جو تھے ان کے ہارڈ سرنک ملے تھے لنگ سرنک ملے تھے کٹنی جو سکل گئی تو اس میں ایسے کونسے سیمٹم مل رہے ہیں جو کورونا ڈیس ہو رہی ہیں جو پی ایم ریپورٹ میں سامنے آرہی ہیں یہ جاننا بہت دیر ہو لی اچھا جی بہت چاہے پیار لنگ میں ہو یا برین میں ہو ہارٹ میں ہو اس طرح کے اس میں فائنڈنگز ملے ہیں تو آپ سمجھ سکتے کہ چھوٹے چھوٹے کلوٹ ڈیولپ ہو رہے تھے اور اس کے وجہ سے مانلیج اگر لنگ میں ہو جائے تو بڑی کو آکسیجن نہیں پاتا بلڈ میں جو کہ ایک نورمل آدمی کو ملنا چاہیے اور یہ ایک میجر ایشو رہا ہے ایسے کیسیس میں ڈاٹ صاحب ایک حلق اس طرح کے سوال ایسی اسٹیتی میں نہیں پوچھتا چاہیے لیکن جنتہ کو بتانا جروری ہے جیسے اور بھی اس طرح سے بہت ساری بیماریا پھیلتی نکالا کرونا پیشنٹ کی جو ڈیتھ ریٹ ہے وہ جب ان پیشنٹوں کے ملیریا ہو چھکن گنیا ہو ان کی ڈیتھ ریٹ جو ہے جو پیڑی ہے اوسط ہم بتا رہے وہ کافی کم ہے کرونا کی ان کی بیکسین ہونے کے بعد بھی زیادہ ہے یہ بات تو ہے کہ دیکھیں انڈیا میں اور بھی کارن ہے اور دیشوں میں بھی ہیں چاہے وہ ٹبرکلوسیس بھی ہے ملیریا ہیں ان دیزیز سے بھی انفیکشن سے بھی ڈیتھ ہوئی رہی ہے ہم سب جانتے ہیں ہا لیکن یہ بات ہے کہ وائرس بہت جلدی سپریڈ کیا جادہ کنٹریز کو انوال کیا پورے دنیا میں اگر ہم دیکھے تو فگرز لگاتار بڑھتے ہی گئے اور دیڑ کروڑ کے آس پاس ٹوٹل وہاں پہ ہوئے چیز چھے لکھ بیس ہزار ڈیتھ ہوئے ہیں ہمارے دیش میں گیار لکھ پچانبے ہزار ہیں ابھی جو بڑھ رہا تھا جو بھی فگر اور فگر اور آئے گا تو ڈیفنیٹلی اگر ہم اس کے کمپیریزن میں دیکھیں تو ڈیتھ ریٹ کہیں پہ دو پرسنٹ ہے کئی پاچ پرسنٹ ہے کئی زیادہ بھی تھا کیونکہ وہاں پہ پیلی پوپیلیشن زیادہ سنکریمت ہوئی تھی لیکن کیونکہ نیا انفیکشن ہے اس کے بارے میں پہلے نہیں پتا تھا تو اس لئے اس کے بارے میں نیچرلی ڈسکشن تو ہوگا ہی اسی طرح سے HIV کے ساتھ ہوا تھا آپ کو یاد ہیں جب HIV آیا تھا 20 سال پہلے تیس سال پہلے لوگوں کو بھی اس چیز کا کافی خوف تھا اس پرٹیکلر انفیکشن کا لیکن وقت کے ساتھ اس کے بارے میں سمجھ میں آگیا کہ پریونشن کیا لینی ہے اس کے لیے چاہے ویکسین ابھی نہیں دھنگ سے تیار ہو پائے لیکن دوائیاں اچھی کارگر ہے جو HIV کے لیے ہوتی اور کافی lives بچ گئے اس کے بعد لیکن اس کو ٹائم لگتا چیزوں کو جی ڈرچ سب ایک اور سوال یہاں ہے بہت سارے ایسے پیسن ہیں جو پائس کیو ہوئے تھے الگ الگ ہاسپیٹل میں ایڈمیٹ تھے میری ان سے نیلانتر بات ہوتی رہی ہے وہ جب ایڈمیٹ ہوئے ہیں اور جس دن وہ ڈشارج ہوئے ہیں ہم ان سے لگاتار دکھائیں یہ اس طرح کہ اور بھی کچھ وائرل انفیکشن ہیں جو ایسا ہو سکتا ہے لیکن اس میں تھوڑا جیادہ ہے ایک تو نمبر ون لیکن یہ اسیمٹومیٹک پیشنٹ ہیں یہ بھی دوسروں کو سنکرمن پھیل آسکتے ہیں کیونکہ وائرس کونٹیجیوز ہے یہ اس کے ساتھ جرور ایک یا گھر میں جیسے کچھ دیشوں میں تو گھر میں رکھتے تھے جن کو کوئی سمٹمز نہیں تھے جہاں پہ فیسیلیٹی ہے ہوم کورنٹائن کی کچھ دیشوں نے اس کو پروموٹ کیا تھا لیکن جہاں پہ ان کو مانیٹر کرنا مشکل ہے بیسکل آپ کو دوسروں سے الگ رکھنا تھا ایک ایڈیا تھی دوسرے پہ نہ پھیل آئے ایک اور سوال ہے بیکسین اس کی کب تک لگتا ہے آپ کو آ جائے گی اور آئے گی تو کہاں سب سے پہلے کہاں سے آئے گی تین چار دیش اپنے دعویٰ کر رہے ہیں کہ بیکسین بن رثم آئے اس میں کہ ہم نے یہ کرتے ہیں ٹرائل بہت جگہ پہ ہو رہے جیسے آپ نے کہا ہے انہیں بہت ویدیشوں میں ہو رہا ہے ٹرائل اس کا چاہئے اس ہو ایٹلی ہو اسرائیل ہو چاہئے بہت جگہ ہرہا ہے ہمارے دیش میں جرور ہو رہا ہے اور اوکسورڈ میں بھی اوکی میں ہو رہا ہے ہم چاہیں گے کہ اپنے دیش میں بھی اچھی طرح سے اس کے بارے میں کیونکہ انڈیا بھی ایک پاور ہاؤس ہے دوائی بنانے میں ویکسین بنانے میں اور ہم چاہیں گے کہ ہم ہمارے ہاں سے بھی بنیں اچھا ویڈا ویکسین بنیں لیکن اس میں ٹائم تھوڑا سا لگتا ہے کیونکہ ٹیسٹنگ کا ہوتا ہے ویڈیڈیشن ہوتی ہیں کچھ مہینے ضرور لگیں گے لیکن اس بار جیسے باقی ویکسین میں چھ مہینے سال دو سال لگے تھے شاید اتنا ٹائم نہیں لگے کیونکہ لوگوں نے اس کو فاسٹ ٹیک پہ کیا ہوا ہے اس کی ضرورت ہے نید ہے لیکن بینہ ویڈیڈیشن اور ٹیسٹنگ کے کوئی بھی ویکشن پروپرلی اس کے بغیر مارکٹ میں نہیں آتی ہے لگ بھا کتنا دو بہنے چار مہینے کم سے کم اتنے تو ہونی چاہیے چار بہنے تک میں آسکی ایسا بھی کچھ ہے پکاسن لے باٹی ٹھیک ہے موسک لگانا کسی ایسی جگہ پہ جو تھوٹا سا کم رہا ہے وہاں کرونا پیشنٹ کے سمپرک بھی نہیں آنا ایسی میڈسین بھی ہے جس کو ہم دنانتر اگر لیتے رہیں تو اس سے ہم بچے رہیں گے کرونا سے ایسا پہ سپیسیفیق بھی دبائی تو نہیں ہے جس سے بھی ایمینیٹی بڑھیں وہ جنرل میزرز ہوتے ہیں اور اپنی بیماری جیسے ڈائی بیٹیز ہیں وہ اپنا کنٹرول میں رکھے ڈائی بیٹیز کو کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جن کی ایمینیٹی لورڈ ہے کسی بھی کارڈ سی جائے کینسر کے وجہ سے یا رینیل فیلیر کے وجہ سے یا ڈائی بیٹیز کے وجہ سے ان کو سنکرمن کا خطرہ جادہ ہے تو اپنی جو میڈیکل کنڈیشن ہے اس کو تو جرور کنٹرول میں رکھے پہلی بات اور جو بھی آپ اچھے ہیلپ کے لیے جو میجرز ہیں وہ کسی بھی کنڈیشن سے وہ تو ٹبرکلو سے بھی آپ کو ساف سطرہ رکھتے ہیں اچھا کھان پانا کر اپنا رکھتے ہیں تو اور انی انفیکشن سے بھی آپ کا بچاؤ ہوگا جو جس طرح سے بات کہیں جا رہی کہ کارھا لیجیے الگ کارھے گرم پانی پیتے رہیے چائے زیادہ پیتے رہیے اس میں چھتی سچائی ہے بڑے سارے اس میں سے جنرل میجرز مطلب جو اپنا جیسے گلہ خراب ہوتا ہے بکھا رہتا تو گارگلز دیا جاتا ہے تھروٹ کے لئے ریلیف بھی ہے اس سے اپنا اورال ہائیجین بھی اس سے امپرو ہوتا ہے جنرل سپورٹیو میجرز سنشیت 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 گڑھ کے باسندوں کو ساتھ میں انی باسندوں کی آنے والا ٹائم میں ہم کو اپنا خود کا دھیان رکھنا ہے دیکھیں لوک ڈاؤن کو ایک پرمننٹ سلیوشن ہو نہیں سکتا ہے اپنے سب نہیں اپنے کاریے کرنے ہی ہے وقت کے ساتھ تو رکھ چلے بہت بہت دھنی وقت شاہد اور امید کرتے ہیں آپ جلدی ہی 36 گھر کو کرونا مکت کر دیں گے جیسے اس کے پہلے کافی دنوں کو کرونا مکت کیا تھا آپ نے رائی بھی دی تھی جلدی ہی آپ سب مکت کر بہت 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 دنی وقت آپ کا ہوا ساتھ دیں تو وائرس کیسے بچا جائے اسے لے رائی پور ایمز کے ڈائریکٹر نیتین ایم ناغرکر جی نے بہت ہی اہم جانکار یا مجھے امید ہے کہ ناغرکر جی نے کرونا سے بچاؤ کو لے کر جو بھی باتیں بتائی ہیں انہیں گمزیتہ سے لیتے ہوئے ہم سب ہی اپنے جیون میں اپنائے دیں کیونکہ کرونا کے خلاف جنگ صرف سرکار یا داکٹر یا پھر پلک سساسن کی نہیں بلکہ ہم سب کی اور جب ہم سب مل کر ایک ساتھ کرونا سے مقابلہ کریں گے تو نشط بھی کرونا ہارے گا